ہلو مائی بیوٹیفل ویوورس اسلام علیکم نمستے سے سرکال خوش آمدید آج کے ریکشن ویڈیو میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سبی لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیں نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور کلک کریں اپنے پیرے پیرے کومنٹ کرنا جاری رکھیں اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور جنہوں نے بھی چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سب کا بہت بہت شکریہ دوستو ابھی حالی میں پاکستان کی ساتھ ساتھ اب ترکی بھی فیٹی ایف فائنینشل ایکشن ٹاکس پورس کی گری لسٹ میں پہنچ چکا ہے اور اس کو لے کر پاکستان میں جو ہے وہ ویسے ہی اتنا شور ہو گیا کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ ہمیشہ ہمائی ساتھ دینے کے لیے ترکی تو کھڑا ہے لیکن ابھی ترکی پہ بھی سینشن لگنے لگے ترکی بھی گری لسٹ میں پہنچ چکا ہے تو پاکستان میں اس بات کی بڑی دکت پیدا ہوئی آج دیکھ لیتے ہیں پاکستانی پبلک کا ریاکشن کیا ہے اس پر کہ ترکی گری لسٹ میں پہنچ چکا ہے اور ریبہ عمران کا یہ ویڈیو ترکی is now FTF گری لسٹ with پاکستان پاکستانی ریاکشن سو بینہ دیر کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ ترکی ان کا پرم مطر ان کے ساتھ ساتھ گری لسٹ میں ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں 1,2,3 and start ترکی کو FTF نے گری لسٹ میں ایڈ کر دیا اس حوالے سے آپ کیا رہے ہیں میں بیٹا یہ کہوں گا دیکھیں پاکستان کو بھی انہوں نے گری لسٹ میں ڈالا ہے ترکی کو بھی ڈالا ہے ہر اسلامی ملک کو تقریبا انہوں نے ڈالا ہے ان کو اسرائیل نظر نہیں آتا ان کو انڈیا نظر نہیں آتا کتنی قتل وارت وہاں پہ ہو رہی ہے کیا وہ انسانیے کی بات تو کرتے ہیں کیا وہ انسان ہیں انڈیا والے اسرائیل والے انسان ہیں جو فلسطین کا قتل عام کرتے ہیں جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو وہاں پہ گریل لسٹ ہے ہی نہیں تو جہاں مسلمانوں کا وہ آجے مسلمان مبالک آجے یہ ایک بینل کو اپنی سادش چل رہی ہے یہ تو ہونا ہی تھا سادش پس ان کے خلاف سادش ہے ایک تو ترکی جو ہے وہ اپنے ہر فیصلے کو لے کے ڈسٹ آئند رہتا ہے دوسرا انہوں نے جو گیارہ سفیر نکال لیا تو میں تو اس چیز کو پہلے ہی ایک نولیج کر رہا تھا جیاسے پاکستان کو وہ ایک ٹیرریسٹ کنٹری کہتے ہیں کیونکہ وہ ان کے اگینسٹ بات کرتے ہیں کیونکہ جو ہماری سوشل نومز کے خلاف بولتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ریاکشن آتا ہے تو اس پہ عوام کہتی ہے کہ آپ ٹیرریسٹ ہیں آپ ایسے ہیں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ جو گریلسٹ میں ڈالنا یہ ان کے لیے مسئلہ مسائل نہیں ہے ترکی کے لیے تو خاص طور پر انہوں کے بزاتے خود فرق نہیں پڑتا ہے اس معاملے سے کہ وہ گریلسٹ میں جائے یا بلیکلسٹ میں جائیں کیونکہ عوام کو ان کی ضرورت ہے ان کو عوام کی اتنی ضرورت نہیں ہے جیسے صاحب سے ہے کیونکہ جو ملک اتنا سٹیبل ہے وہ گیارہ سفیروں کو ایسے نکال رہا ہے جیسے بلکل ہی آسان کام ہے ان کے لیے تو ان کے لیے یہ چھوٹے چھوٹی دمکیاں چھوٹے چھوٹے جو سینشن ہیں وہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس معاملوں سے یعنی کہ ترکی اگر گریلسٹ میں چلا گیا ہے فی ٹی ایف کی تو اس سے ترکی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایڈونٹ ٹنگ سو کہ ترکی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ ایک ایلیگیشن ہی ہے ایک ایلیگیشن ہے وہ پیسیج آف ٹائم انہوں نے خود ہی ہٹوا لینا کیونکہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے گریلسٹ میں کیوں آیا کیونکہ وہ جو ہے کہ کتے ہیں ٹیرر ٹیکس میں جو ان کا ہاتھ ہے یہی وجہ ہوگی منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ اور ٹیرر ٹیکس وغیرہ ان میں ان کا ہاتھ ہے اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک سادش ہے کیونکہ سب دیکھ چکے ہیں کہ جیسے ہی سفیر باہر ہمیں ہے اس کے بعد ہی یہ ریزلٹ آیا اگر گریلسٹ میں ایڈ ہونا تھا تو ٹیکس تو کبکہ ہمیں ہمیں ہے پہلے کیوں ریزلٹ نہیں آیا اس معاملے کا میں اس کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جی بلکہ اس کو پیور ایک مسلم دشمن فیصلہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک کا سربراہ بھی اسلاموفوبیا کے خلاف کھل کے بات کرتا ہے دہشتگردی کے خلاف بات کرتا ہے بلکہ یہ بات کرتا ہے کہ مسلمانوں کو یعنی یعنی جو بھی جیسے کہ فرانس نے گستا خانہ خاکش آیا کیے جو بھی اس کے خلاف آواز بلاند کرتا ہے ایزا قومی لیڈر تو اس ملک کو ہی پھر یہ سوچتی ہیں کہ کس طرح اس کی تجارت کو کم کیا جائے اس کے بزنس کو کم کیا جائے تو اس کو باقی مسئلہ جو ہے کہ باقی دنیا سے الگ کرنے کے لیے تو میں ابھی اس فیصلے کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں کہ اس ملک کو ڈی گریڈ کیا جائے اس کے ٹریڈ کو کم کیا جائے بات یہ ہے کہ ان کے ایک ماتو ہے کہ مسلمان جتنے بھی ملک ہیں جو تھوڑی سی طرح ترقی کر رہے ہیں ان کو اس جگہ پہ آ کے کوئی نہ کوئی چیز کو پسانا ہے بس اس میں اور کوئی بات نہیں جیسے پاکستان کو رکھا وہ ایسے ترقی کو بھی رکھ رہے کیونکہ دونے جو ہیں نیشن ہیں اس وقت مسلمانوں کے در 59 ملک ہیں اس کے اندر ہم دونوں نیشنوں نے کچھ نہ کچھ دیکھے کچھ نہ کچھ دیکھے بڑے کڑے کافی عرصے بڑے کڑے امتحان کے بعد بھی ہم کچھ بنے ہیں ان کو یہ چیز جو ہے نا اچھی نہیں لگ رہی اپنے ترکی کو دو ریزن کی نامر اس میں ڈالے ایک منی لانڈرنگ اور ٹیرر ٹیرر کے سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ترکی کو انہوں نے گری لسٹ میں ڈال لیا آگوں کیا لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان کو ڈالا گیا تھا آپ اس سارے سنیریو کو دیکھتے ہوئے کیا رائے رکھتے ہیں میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ سب سے بڑا دہشتگرد ہے جو خود جو ایف ایف ہے نا وہ خود دہشتگرد ہے اور امریکہ خود دہشتگرد ہے اسرائیل خود دہشتگرد ہے کیا یہ دہشتگرد نہیں ان لوگوں کو گری لسٹ میں ڈالنا جائیے اور جو ایف ایف ہے وہ تو یودیوں ان کی دوسری تلوار ہے ایک طرف انہوں نے تلوار رکھی ہوئے ہیں ایف ایف کی اور دوسری طرف وہ پبندیوں کی انہوں نے تلوار رکھی ہوئے ہیں اور سلامتی کونسل کو کہیں اگر دیکھا جائے تو وہ صرف ایک سپر طاقتوں کی لوڈی ہے اس سے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو وہ مسلمان دشمنی ہیں ان کے پاس انہوں نے ایک طریقہ گار ان کی پلیننگ ہے پوری مسلمانوں کو دبانے کی مگر یہ دبیں گے ہی نہیں ان کی غلط فہمی ہے اس میں سب سے بڑا حاج جو آنا وہ تو فرانس کا ہے کیونکہ یہ تحریک تو پاکستان میں بھی چل رہی ہے کہ فرانسیسی زفیر کو باہر کرو گے کہ اس نے خاکے بنایا ہے جس کی تردید جو ہے وہ طیب اردگان نے سب سے پہلے کی اور وہاں بیٹھ کے کی جہاں پہ کوئی بھی نہیں کرتا یو این میں اور ایڈ دے اینڈ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک فرانسیسی زفیر کو نکالا جائے تو وہ جس جگہ پہ اس ٹام بیٹھے ہوئے ہیں تو گیارہ ملک کے ساتھ اپنا تعلق خراب کرنے والی بات ہے جو پاکستان تو ہرگز نہیں کھار رہا لیکن جنہوں نے کیے ہیں اب وہ انہوں نے اپنا کچھ بیک اینڈ سٹرونگ رکھا ہے کوئی بیک سٹرونگ رکھی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اس کے اوپر ریاکشن دیا اور یہ کام مطلب کہ انہوں نے سفیر وغیرہ نکال لیا کیونکہ وہ ایک پروپر پلاننگ کے ساتھ شروع سے چل رہے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ جذباتی ہو کے فیصلہ کر لیا بات کی بات میں دیکھ جائے گی وہ اگر ایسا کرنے لگے تو پھر ان کا ملک جس کے لئے ترقی کر رہا یہ پوسیبل نہیں ہو سکتا انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ اپنا پہلے اورگنائز کیا ہے کہ بھئی ہم نے ان کو اگر نکالا تو کیا کنسیکونسز فیس کرنے پڑیں گے اور ہم کن کن گری لسٹ میں آئیں گے ہم ایف ٹی ایف کی لسٹ میں آئیں گے اور ڈیفرنٹ لسٹ میں ابھی آئیں گے یہ لوگ مطلب کہ ان کے تعلقات خراب ہوں گے تھوڑے بہت ان کی ٹریڈ خراب ہوگی ان کی اور معاملات بھی خراب ہوں گے وہ مسئلے مسائل ہوں گے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مینٹلی اس لحاظ سے پریپیئر کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے نا وہ منیجمنٹ کے ساتھ ہی چلتی ہے ایڈ دا اینڈ جو ہے وہ جتنے جن لوگوں نے انہوں نے فرانس فرانس ہو گیا اور جتنے بھی یون میں یونیٹی نیشن میں جتنے بھی پینل میں جتنے بھی ملک شامل ہیں وہ سارے ایڈ دا اینڈ یہی قبول کریں گے کہ جو ہے نا ترکی نے بلکل ٹھیک کیا تھا کیونکہ ہر ایک ہر کسی کے سوشل لومز اور کلچر ویلیوز کو چیلنج کرنا اچھی بات نہیں ہوتی مجھے تو یہ الزامات بلکل لگتے ہیں کہ دیکھیں جو ملک بلکل اپنا چل رہے ہیں بلکل اس کے خلاف نہیں بول رہے جو بھی پروپرگنڈا کیا جا رہے ہیں عالمی سطح پر مسلمانوں کے خلاف تو ان ملک پہ تو کوئی وہ چیک لیس نہیں رکھ رہے کہ فنڈنگ ہو رہی یا نہیں ہو رہی یہ صرف ان ملک کے خلاف ہی کیوں جو کہ عالمی استعمار جو بھی اس طرح کا اسلاموفوبی کے خلاف بات کرتے ہیں ان ملکوں کو کیوں ایسے گریلیس کیا جا رہا ہے دوزہ تیس کو ترکی کا وہ جگمات ہے وہ ختم ہو رہا ہے اس میں یورپین اور امریکن کو بڑی تکلیف ہے اس بات کی کیونکہ ترکی خود مختار ہو رہا ہے وہ نیشن تھی اپنے زمانے کی تین بڑے آدموں پر انہوں نے حکومت کیوئی تھی اب جو معیدہ لوزان ختم ہو رہا ہے وہ سارا یہی معاملہ ہے اور اس کو کہیں نہ سے کہیں سے کارٹ کوٹ کے کوئی نہ کوئی چیز اس میں ڈال کے اس ترکی کو جو ہے نا گریلیس میں رکھ رہے ہیں اثروائز ایسی کوئی بات نہیں ترکی ترکی ہے انہوں نے تین بڑے آدموں پر حکومت کی بھی ہے وہ اس کا بھی حل نکال لیں گے کوئی ایسی بات نہیں مطلب گریلیس میں گیا پہلے ایف ای ٹی ای ایف میں پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا ترکی تھی ہے اب جیسے کہ وہ خود بھی گریلیس میں اور پاکستان بھی گریلیس میں ہے جس طرح اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے ٹائم میں اگر پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا تو جیسے ہماری اکانومی کو پی پہ بہ بہت زیادہ برے اثرات مرتب ہوں گے اور ترکی کی اگر بات کرے تو ترکی بھی اب ہماری کچھ زیادہ سپورٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ بھی خود گریلیس میں ہے میں یہ کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے ایک یورپی یونین بنائی ہے انہوں نے ایف ایٹیہ بنائی ہے تمام اسلامی ملک ملکے ایک تنظیم بنائیں اور ان کا نام گریلیس اور بلیک لسٹ میں ڈالیں ان ممالک کا نام خود ڈالیں تو ہماری حکمرانی زیادہ ان سے ہو سکتی ہے ان کے ان کے انس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے یہ خود جو ہے نا اسی طرح کہ یہ کام الٹے سیتے کرتے رہتے ہیں اور خود ہی جو اپنے مفادات کے لیے وہ لڑتے ہیں بھئی انڈیا نے کتنی قتل و قوارد کی ہے میں بار پھر وہی لفظ کہوں گا کیا انڈیا میں مسلمان ان کو نظر نہیں آتے کشمیر میں مسلمان نظر نہیں آتے فلسطین میں مسلمان نظر نہیں آتے ان کو گریلیس میں کیوں نہیں ڈالتے یہ اسلامی ملکوں کا کام ہے جو اسلامی ملک اگر تمام حکمران اگر یہ میری بات سن لیں خدا رہا آپ خود ایک تنظیم بنائیں پاکستان بنائے اس میں چینہ کو بھی شامل کر لیں روس کو بھی شامل کر لیں کیونکہ روس اور چینہ یہ ہمارے بغیر چلی نہیں سکتے اور یورپی یونین بھی ہمارے گزرتی طور پر ہم ایسے خطے میں واقع ہیں کہ ہمارے پاس سی پیک ہے ہم پوری دنیا کا وہ اگر یہ پبندی ہمارے اوپر لگاتے ہیں ہم بھی پبندی لگا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مگر یہ صرف یہ کہ غیرت مند حکمرانوں کی ضرورت ہے اور کتنا نقصان فیز کریں گے ہم اپنی اکانومی سے اتنا نیچے ہیں اتنا نیچے ہیں کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے یہ عمران خان لفظے زبانی کہہ دیتا ہے کہ ہماری اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے سٹیبل ہو رہی ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ کے گھر میں روٹی کھانے کو نہیں آیا آپ باہر لیمبر گینی لے گئے کرائے پہ چلانے کو جائیں گی مطلب کہ آپ باہر سے سفارتی تعلقات بہتر کیے جائیں گھر میں آپ کے بھوکے مر رہے ہیں آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ مینج کیسے کرنا ہے ہر چیز باہر جا کے مینج کرنا نہیں ہوتی پہلے اپنا گھر صدار نہ ہوتا ہے بعد میں شوشہ دکھانی ہوتی ہے یہ ہی نہیں ہے کہ آپ کارٹن کا سوٹ پین کے باہر پھیر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنی آپ شوشہ دکھا رہے ہیں اور گھر میں جو ہے وہ پیچھے سے فون آ رہے ہیں کہ گھر روٹینی ہے تو یہ طریقہ کار جو ہے نا یہ جو اس پہ عمل درامت کروانا تھا وہ مین چیز یہی تھا کہ پاکستان آلڈڑی پتہ نہیں کتنی بلیک لسٹ میں شامل ہے گری لسٹ بلیک لسٹ پتہ نہیں کیا تیرریسٹ کنٹری آلڈڑی اس کو کہا جا رہا ہے لیکن جو ہے ترکی ہمیشہ سے پاکستان کی سپورٹ کرتا رہا ہے اس میں نو ڈاؤٹ لیکن جب پاکستان جو ہے اس کی باری آئے گی تو پاکستان بھی ترکی کی ہمیشہ سپورٹ کرے گا کیونکہ ان کے سفارتی تعلقات ان کی ٹریڈ ان کی ہر چیز ویل ارگنائزڈ ہے ہر جگہ پہ تو اس لیے اس چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان کوئی بھی مدد مانگے نا بلکہ دشمن بھی مانگے تو پاکستان ان کی مدد کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتا ہے اس چیز کا یہ تو ہم نے ٹینشن ہی نہیں نہ لینی کہ پاکستان کسی کی مدد نہیں کرے گا ان کے لیے حق کے آواز نہیں اٹھائے گا یہ دوسرے ملک ہیں جن کا یہ پروپاگنڈا ہوتا ہے مسلمان آگے ہیں پاکستان کو ترکی پھر سے سپورٹ کرے گا کیسے سپورٹ کرے گا وہ جب خود بھی ایک مطلب لسٹ میں مطلب گریلسٹ ہو چکا ہے وہ کیسے پاکستان کو سپورٹ کر سکتا ہے وہ پاکستان کو اس طرح سے سپورٹ کرے گا کہ آپ نے اب مین کام کیا ہے آپ نے دوسرے ممالک کو اپنی پچھ کرنی ہے کہ مطلب کہ کن وجوہات پہ آپ کو گریلسٹ کیا گیا اگر آپ کو ان ثبوت اگر وہ مطلب کہ جیسے یہاں پہ اگر کوئی کیس چلتا ہے تو ہائی کورڈ میں اس کی پروٹیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے مطلب نیشنل کورڈ سے آپ ہارج ہیں پھر ہائی کورڈ پھر سپریم کورڈ تو آپ سپریم کورڈ میں جا گیا اپنی ریٹر دائر کرتے ہیں کہ میرے کیس کے اوپر سنوائی کی جائے یہ غلط فیصلہ ہوگا سیم پروسیجر ہوگا ان کے ساتھ بھی کہ ان کے اوپر فیصلہ آگیا ولیکن انہوں نے جب اس کے اوپر فردر انویسٹیگیشن کروانی ہے تو انہوں نے گریلسٹ سے باہر آ جانا ہے اور جہاں تک میرا آئیڈیا یہ ہے کیونکہ وہاں پہ جو ابھی فیلحال کام چل رہا ہے وہ اسے آپ کہلیں کونٹروورسی چل رہی ہے اور خواربازی چل رہی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا سفیروں کی وجہ سے جیسے ہی وہ مسئلہ تھوڑا سا تھنڈا ہوگا انہوں نے گریلسٹ سے باہر آ جانا ہے ہماری سپورٹ کی اوپر ضرورت بھی نہیں پڑھنی ہونے جو مین چیز ہے ہم تو خود گریلسٹ میں ہم تو پتا نہیں جیلو پرپل بلیک بلو پتا نہیں کون کون سی لسٹ میں میں خود نہیں پتا ابھی میں تو یہی کہوں گا کہ ڈٹے رہنا چاہیے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی ایک بڑی واحد حال ہے دیکھیں اب کسی زمانے میں رشیہ کو بڑی مار پڑی تھی آج رشیہ وہاں کھڑا ہے جہاں کہ امریکہ اور یورپ جو چھوچ نہیں سکتے کہ ترکی نے ساڑھے چار سو ارب ڈالر کا وہ لیا ہے نظام لیا ہے کہ وہ اگر ایٹمی حملہ کرتا ہے یورپ یا امریکہ یا اسرائیل تو اس کو ریڈریکٹ کر سکتا ہے اور اب ان کو بڑی تکلیف ہے کہ رشیہ سے اس نے کیوں امداد لی ہے اس سارے سنیریوں کو سامنے رکھے ہوئے وہ ایف ٹی ای میں ایف ٹی اے میں ڈال رہے ہیں ایف ای ٹی ایف کوئی اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہم نے پڑھ لیا ہمارے بچوں نے بھی پڑھ لیا ترکی نے تو ان کا گیٹ وے ہے یورپ کا تو انہوں نے ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا ہے ان کی نیچر کیا ہے چاہے وہ جرمنی کی وہ نکر ہو چاہے وہ یونان کی وہ نکر ہو انہوں نے ان کو سب کو سمجھ جائے کہ معایدہ لوزان ختم ہونے والا ہے تو ترکی کیا وقت ڈال سکتا ہے یہ بہت بہت سنیری ہوگا بلکہ اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ یہ مسلم دشمن ملک اس حد تک چلے گئے کہ پاکستان کو بلیک نسٹ میں ڈال دیا تو میں تو ڈالر کو پانچ سو پہ جاتا دیکھ رہوں پھر تو تو یقینا ہمارا جو بیرونی کرزیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گے بلکہ بہت خراب صورتحال ہوگی اور غریب کا جینا آج تو مشکل ہے کل نہ ممکن ہو جائے گا جی تو ویورز آپ نے پاکستانی عوام کی رہا ہے دوستو دیکھا آپ نے یہ پاکستانی پبلک ہے جو کہ ایک مغالتے میں جی رہی ہے اتنی ساری غلط فہمیاں ان لوگوں نے فال رکھی ہیں غلط فہمیاں کہیں خوش فہمیاں کہیں کیا کہیں مطلب ایک تو ان کو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ چائنا اور رشیہ پاکستان کے بغیر چل ہی نہیں سکتے اور پھر دوسرا یہ کہ پاکستان مدد کرتا ہے بھائی کس کی مدد کرتا ہے کونسی مدد کرتا ہے اور ہر ایک چیز میں یہ مسلم 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 کے خلاف سازش اسلامی کنٹری کے خلاف سازش ہر ایک چیز میں یہ لے کر آجاتے ہیں فیٹی ایف فائننشل ایکشن ٹاک فورس کی لسٹ میں گری لسٹ میں اس بار ٹرکی کے ساتھ ساتھ دو اور ملک بھی آئے اس میں میڈل ایسٹ کا جارڈن اور ویسٹ افریکا کا مالی بھی اس میں شامل ہوا لیکن ان کے خلاف کوئی ساتش نہیں ہو رہی ہے مدد صاف صاف ثبوت مل گئے منی لانڈرین کے ثبوت مل گئے اور دیکھیں ٹرکی پہلے تھا سیکلور کنٹری پہلے بہت زیادہ ہم دیکھتے تھے وہاں پر بہت فورن انویسمنٹ آتی تھی لیکن ابھی آپ دیکھیں گے تو ٹرکی سے فورن انویسمنٹ لگ بھگ جا چکی ہے ٹرکی دھیرے دھیرے ریڈیلائزیشن کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ سب اسی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ منی لانڈرنگ ٹیرر فنڈنگ یہ تمام چیزیں کرتے ہیں اور یہ چھپ کر یہ چیزیں کرتے ہیں اور پھر یہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں تو پاکستان کی عوام پتہ نہیں کون تھی دنیا میں جی رہی ہے اور مطلب یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کو کیوں نہیں ڈالا انڈیا کیوں نہیں لیکھتا انڈیا میں تو انسانی نہیں رہتے اسرائیل میں تو انسانی نہیں رہتے اور درندے رہتے ہیں ان کے حساب سے تو تو بھئی خود آپ آتنگوادیوں کو پناہ دیتے ہیں خود سارے تمام آتنگوادی بٹھا رکھے ہیں جگہ جگہ جو ان کے وہ کہہ رہے تھے نا ایک شخص کے ہمارے جو پردھان منتری ہیں وہ ہر جگہ چلے جاتے ہیں کورٹن کا سوٹ پہن کر تو وہ جاتے ہیں ایسے ہی نہیں جاتے وہ جاتے ہیں اپنا کٹورہ لے کے اور وہ اس میں خیرات یا بھیگ کے پیسے مانگنے جاتے ہیں اور یہ بات جگ ظاہر ہو چکی ہے ابھی ہی ریسنٹی ایک دو دن پہلے ہی انہوں نے چائنہ کو اربو روپیوں کا بیاد ادا کیا ہے جو ادھر سے سعودی سے ان کو پیسے ملے تو وہ ادھر گھوماتی ہے یہ چل رہا ہے ان کا مطلب ایک دم فیلڈ اسٹیٹ ہے اور ٹرکی کے بارے میں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹرکی بیچارہ کیونکہ مسلمانی ملک تھا اور کیونکہ پاکستان اسلامی ملک ہے ٹرکی اسلامی ملک ہے کیونکہ مسلمانوں کے خلاف سادش ہو رہی ہے اس لیے ٹرکی کو گریلسٹ کر دیا گیا ہے بھائی ٹرکی میں منی لانڈرنگ کے تمام چیزیں سامنے آتی رہی ہیں اور انہوں نے اب اس بات کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ ہاں منی لانڈرنگ کے خلاف انٹی منی لانڈرنگ کانون لائیں گے اور جو ٹرر سے ریلیٹڈ بھی تمام تیزیں سامنے آئیں ہیں اس کو لے کر بھی انہوں نے کاؤنٹر ٹررزم سے ریلیٹڈ کام کرنے کا وعدہ کیا ہے اور اپنے آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ گریلسٹ سے ہم باہر نکالیں گے لیکن پاکستان کی عوام تو کھلی دوسری دنیا میں رہ رہی ہے اور ان کو تو پتہ نہیں کون سے مغالتے ہیں کیونکہ یہ مسلم 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 چلاتے رہیں گے اور یہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ بھائی دنیا کوئی پاکستان یا ٹرکی یہ کوئی ایسی بہت بڑی کوئی حکومتیں نہیں ہیں کوئی بہت بڑی ایسی ریاستیں نہیں ہیں جن کے خلاف دنیا کو سازش کرنے کا فالتو ٹائم پڑھائے بھائی ان کے یہاں ٹررزم بنتے ہیں ٹررزم کی فیکٹری لگتی ہے منی لانڈرنگ ہوتی ہے ٹرر فنڈنگ ہوتی ہے وہ تمام چیزیں سامنے آتی رہی ہیں اور اب تک یہ چیزیں چلتی رہی ہیں لیکن اب سختی ہو رہی ہے کیونکہ پھر یہ یوروپین کنٹری کی جو بات کر رہتنا اتنی غلط فہمی ہے کہ یوروپ کا راستہ جو ہے وہ ٹرکی سے ہے اور باقی دنیا کا راستہ جو ہے وہ سی پیک سے ہیں تو یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے تو آپ اپنی غلط فہمی سے باہر آئیں پاکستان اور دیکھیں کہ دنیا کا راستہ آپ سے نہیں ہے بلکہ پاکستان ترکی جو بھی مدد کرتا ہے دنیا کوئی جو کہہ رہے تھے کہ بڑا مدد کیلئے آگے رہتا ہے مسلمانی ملک جو ہے ہمارا پاکستان تو وہ کوئی مدد وضع نہیں کرتا وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے پوری طرح سے قرضے میں ڈوب چکا ہے بچہ بچہ پاکستان میں تو خیر یہ ان کی رائے تھی ترکی کو لے کر ایف ایٹی ایف کی گری لیسٹ میں ترکی بھی پہنچ چکا ہے اس کو لے کر ان کا یہ اپینین جیسے چائنا اور رشیہ چل رہا ہے مطلب ان کی باتیں سنیئے کتنی بڑی بڑی باتیں اور بھارت کا وہی بھارت کا مسلمان بھارت کا کشمیر یہ دو چیزیں اگر یہ چھوڑ دینا تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے یہاں صدار اسی دن سے شروع ہو جائے گا تو آپ کی جو بھی رائے ہو دوستو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنی اس پیارے ملک کا خیال رکھئے گا پھر ملوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک نہیں اجازت دیں بہت بہت شکریہ جائے ہند